دیش میں آتنکی خطرے کے مدد نظر چلائے جا رہے آپریشن کے تحت آج پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے یو پی ایٹی ایس نے پانچ راجیوں کے پولیس کے ساتھ مل کر پانچ سندگد کو گرفتار کیا ہے ان کو ممبئی لدھیانہ اور بجنور سے پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ ہی چھ سندگدوں کو حراست میں لے کر پوچھتاج کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایٹی ایس کو سوچنا ملی تھی کہ دیش میں آتنکی واردات کو انجام دینے کے لیے ایک گروہ تیار ہو رہا ہے اس کے لیے نئے صدست بنائے جا رہے ہیں اس کے بعد دلی پولیس سپیشل سیل آنپردیش سی آئی سیل مہاراشٹ ایٹی ایس پنجاب پولیس بیہار پولیس نے ساتھ مل کر اس آپریشن کو انجام دیا پولیس کی ٹیم نے مہاراشٹ کے ممبئی پنجاب کلو دھیانہ بیہار کے نرکٹیا گنج اور یوپی کے بجنور مزفر نگر میں کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی وہاں سے کئی سندگدوں کو حراست میں لیا گیا ہے سب ہی سندگدوں سے پوچھتاج کی جا رہی ہے پختہ ثبوت ملنے پر تین سندگدوں کو غرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے ہی پنجاب پولیس نے بھی آتنکی موڈول سے سنبند رکھنے والے دو لوگوں کو غرفتار کیا تھا بتایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ ساماجک دھارمک سنگٹنوں کے صدستیوں اور نتاؤں کو نشانہ بنانے کی فراق میں تھے تو آتنک کے خلاف ایک بڑے آپریشن کو انجام دیتے ہوئے پانچ سندگدوں کو غرفتار کیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کے تحت کئی اور غرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں دیکھتے رہیے دی بی لائے